حضرت نونوٹوی رحمت اللہ علیہ کی شادی اُز دمانے میں دانوز دنبن کے اخازن تھے نواب صاحب تھے ان کو حضرت نونوٹوی سے بڑی محبت عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں ان کے اطرار پر حضرت نونوٹوی نے ہاں کر دی نکاح ہو گیا نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لئے اس دمانے میں جب استاد کی دنخواہ دو روپے ہوتی تھی ایک لاکھ روپے کے زیورات بنائے اس دمانے میں اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نونوٹوی رحمت اللہ علیہ پہلی راست اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے چار پائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خامند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خامند کے ذریعے گناہ سے بچے یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خامند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خامند کے ذریعے گناہ سے بچے اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تک گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں میں تمہاری ماند امیر بننا چاہوں تو سارے زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا اور تم میری طرح بننا چاہوں تو ابھی بن سکتی ہو تو میں نے پوچھا کیسے تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کھان یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیجھے فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے ایک لاکھ روپے کے زیور حضرت نے رمال میں باندے اور اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دی اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑی بوڑی آتی ہے وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں تو کہنے لگی بوڑی آگئی دوتی اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیوری نہیں جسمتا ان میں تھے ایک بوڑی آ فتنے کی پوڑی آ وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی لگتا ہے اس نے دکھائی دے دیا جان چھڑائی اس سے کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنکھوں رونا ہی نہ تھا ہمیں حضرت نانوٹی رحمت اللہ نے تشریف لائے مجھے روتے ہوئے دیکھا فرمایا کوئی خیریت ہے میں نے کہا نہیں نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں حضرت نانوٹی رحمت اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں اس دمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا زنان خانہ الگ ہوتا تھا مرد لوگ مردان خانہ میں رہتے تھے بوقت درورت گھر کی اور سوں سے ملاقات کرتے تھے کہنے لگی میں دو دن وہاں رہی تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانہ میں آئے تو نظر کوئی بیٹی تم یہاں تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آگئی تھی پوچھا کیوں کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا گو میں نے جیورات اپنے خوشی تیوے نفسے دیئے تھے مگر اوروں تو تو کا جتانہ تھا اس نے میرے دل دکھا دیا تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کونسی بڑی بات ہے نواب صاحب نے ایک لاکھ روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیئے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ رخصت کر دیا کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت مناطرہ سلام کیا فرمان لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رابطے میں دے دو تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سامپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنے رہے کہتے ہیں حضرت نونوٹوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی تاثیر کی کہ مجب بلکل لگا میری انگوٹیاں بچھو ہیں جو چھپکے ہوئے ہیں اور یہ سامپ ہے جو میرے گلے میں لوکٹ ہے کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے دیورات اتا دے شریفر میں حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 اور میں اتارتی جا رہی ہوں سب زیورات اتار دیئے اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے رابطے میں دینے میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی حضرت نا 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 رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک لاس کے زیورات اللہ کے رابطے میں بھیجوا دیئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نا 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 ہی سے پڑھنا شروع کیا اتنا علم پڑا حضرت کاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی امہ سے سبکن سبکن پڑی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے ہی غریب غربہ ہوتے تھے علم حاصل کرتے ہیں عمرہ کے بھی بیٹھے بیٹھے یہ علم تو ایک نعمت ہے نا ہاں فقیر کو لبازی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان سہنان ہوتا ہے مثالیں قائم کر دی انہوں نے حضرت نوناتی رحمت اللہ علیہ کی شادی اُز دمانے میں دانوں دنبن کے ایک خادم تھے نواب صاحب تھے ان کو حضرت نوناتی سے بڑی محبت موسیقی موسیقی